بسم اللہ الرحمن الرحیم نویل سابری ہیر آج ہم ایکانومی آف پاکستان کے حوالے سے کچھ اپنا بیسک نوزی شیئر کریں گے جو کہ آپ لوگوں کے لیے ایسے رائٹنگ کے ویپر اور کرنٹ افیرز کے ویپر میں بہت ہیل فل ہوگا تو ایکانومی آف پاکستان کے حوالے سے یہ لیکچر آپ کو اس وقت سمجھ آئے گا جب اس سے پہلے ہمارا جو ایکنومکس کی بیسک ٹرمز کا لیکچر ہے آپ وہ سن چکے ہوں گے کیونکہ اس میں ایکنومکس کی وہ بیسک ٹرمز یوز ہوں گی جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کی تھی تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں سنا تو وہ پہلے سن لے پھر اس کے بعد یہ آپ کو سمجھ آئے گا اور پھر اس میں آپ کو پوری انڈرسٹیننگ منے گی تو اس میں جو آؤٹلائن ہمارا جس کو ہم فالو کریں گے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو لیٹسٹ پاکستان کی ایکنومی کی فیکس اینڈ فگرز ہیں وہ کیا ہیں پھر پاکستان کی ایکنومی کو انٹرنل تھریٹس کیا ہیں ایکسٹرنل تھریٹس کیا ہیں پھر ہم پاکستان کی ایکنومی کو کیسے امپروب کر سکتے ہیں اور سپیسیفکلی پاکستان کی ایکسپورٹس کو کیسے امپروب کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک فیکٹ شیٹ رکھیں گے اپنے سامنے جس میں کہ 2024 کے latest جو facts and figures ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں تو اس میں دیکھئے کہ 2023 کا جو financial year تھا اور 2024 کا financial year ان دونوں میں جو میکرو لیول پہ indicators تھے پاکستان کی economy کے وہ کیا ہے تو یہ جو second column ہے اس میں آپ کو 2023 کا تک کا جو financial year تھا یعنی کہ 2022-23 اس کے facts and figures ملیں گے اور پھر جو right column ہے اس میں آپ کو 2023 سے 2024 تک کے facts and figures ملیں گے جو کے latest ہیں اور دونوں کے اس لیے میں نے دیئے ہیں تاکہ آپ کو comparison کرنے میں آسانی ہو کہ ہم کس position میں اس وقت جا رہے ہیں تو GDP کا جو size ہے پاکستان کا مطلب overall آپ سمجھ لیں کہ جو economy کا size آپ اس کو generally کہہ سکتے ہیں وہ US dollars میں ہمارا 2023 میں 338 billion US dollars تھا اور پھر اس کے بعد اب جو 2024 میں 375 billion dollars یہ ہمارا economy کا rate ہے آپ سمجھیں گے جی ڈی پی کا size ہے دوسرے لفظوں میں ہماری economy پڑی ہے بتب ہماری economy میں depth زیادہ ہوئی ہے ہماری economy میں پیسہ زیادہ آیا ہے زیادہ آیا ہے یا زیادہ کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے اس کے بعد GDP growth rate growth rate جو ہمارا 2023 میں minus 2 پہ چلا گیا تھا وہ اب جو ہے وہ 2.4 میں 2.4% تک آ گیا ہے financial year 2024 میں ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ اس سے پہلے جب 2022 تھا تو عمران خان کے دور میں یہ جو GDP کا growth rate ہے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ یہ 6 تک چلا گیا تھا 5.8 تو 5.8 بہت اچھا growth rate ہوتا ہے جو کہ 2022 میں عمران خان لے گیا تھا لیکن بارال وہ regime change کی وجہ سے یک دم نیچے آیا اور پھر اب آہستہ آہستہ کچھ بہتری کی جانب جا رہا ہے اور next year تک دیکھیں کیا بنتا ہے اچھا پھر اس کے بعد next جو سب سے بڑی چیز دیکھنے والی ہوتی ہے وہ ہے population پاکستان کی population پچھلے سال 229.2 یعنی کہ تقریباً کوئی بائیس کروڑ بانمے لاکھ ملین پاپ پاپولیشن بائیس کروڑ بانمے لاکھ پاکستان کی population تھی دوسرے لفظوں میں 229.2 ملین اور اسی طرح سے اس سال جو ہے وہ 241.5 ملین ہے دوسرے لفظوں میں 24 کروڑ پندرہ لاکھ یہ آبادی ہماری بڑی ہے اس ایک سال میں ایک سال میں ہم تقریباً کوئی ایک کروڑ اور کوئی 23 لاکھ آبادی ہماری بڑی ہے صرف ایک سال میں ٹھیک ہے اور یہ بہت بڑی آبادی میں چینج ہے بہت بڑا آبادی میں اضافہ ہے صرف ایک سال میں اور یہ آگے چل کے ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ بہت بڑا ایک negative impact ڈالتا ہے اور اس طرح کا negative impact ڈالتا ہے کہ یہ economy ہماری کبھی سنبھل ہی نہیں پاتی اچھا پھر اس کے بعد جی per capita income per capita income ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہوتا ہے 2023 میں یہ 1568 تھا 1568 یو ایس ڈالر اور اب جو ہے وہ یہ 1680 یو ایس ڈالر ہے یعنی کہ per capita income پاکستان کی بڑی ہے تھوڑی سی اور per capita income کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب جتنی بھی ہماری total national income ہوتی ہے جب پورے سمجھنے سال میں پیسہ ہم نے کمایا سب پاکستانیوں نے اس کا اس کو divided by population کریں تو per capita income آتی ہے جو کہ اس وقت کوئی 1680 ڈالر کے قریب ہے اس کے بعد ایوریج انفلیشن انفلیشن 29% تھی 23 میں اور اب 24 میں یہ 26% ہو گئی ہے تھوڑی سی کم ہوئی ہے انفلیشن کا اتنا زیادہ ہونا بھی ایکانومی کے لیے بہت بڑی بہت بڑا alarming sign ہوتا ہے آجا پھر اس کے بعد آگے جلتے ہیں تو سیکٹر وائز جو growth rate وہ کیا ہیں تیم بڑے سیکٹرز ہیں ایکانومی کے جو پہلے بھی کئی دفعہ میں نے اپنے لیکچرز میں مینچن کی ہے agriculture ہے industry ہے اور services ہے تو 23 میں agriculture کا یہ size تھا 24 میں agriculture کافی بہتر ہوا ٹھیک ہے اور industry جو ہے 23 میں minus 3.7% پہ چلے گئی تھی یعنی کہ ایک دفعہ downfall آیا تھا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 23 کے effects ہیں ان میں کافی آپ کو downfall نظر آئے گا کیونکہ یہ downfall عمران خان کی گورنمنٹ کو جب ہٹایا گیا تو یک دم international اور جو ہمارے local investors ہیں ان کا اعتماد فتم ہوا ہماری ایکانومی میں ایک حیجان کی کیفیت پیدا ہوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہوگا تو یک دم economy down گئی اگر ہم یہی figures جو ہیں وہ 22 کے دیکھیں تو آپ کو یہ idea ہوگا کہ وہ اس سے بہت اچھے figures تھے لیکن 23 میں یہ بہت down گئے کیونکہ بہت ہی حیجانی کیفیت آگئی پاکستان میں بٹ پھر جب تھوڑا سا عاملات آگے چلے تو اگری کلچر میں آپ نظر آ رہی ہے یہ بھی ایک کنسیڈری گروت ہے 6.3 پر انڈسٹری پہلے منس میں چلی گئی تھی پر سنڈیج میں لیکن پھر یہ 1.2 پر سرویسز کا سیکٹر پہلے یہ بھی منس میں چلا گیا تھا لیکن اب یہ بھی 1.2 پر پر گرو کر رہا ہے یعنی کہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہا ہے بڑ یہ گروت سلو ہے اگری کلچر کی گروت ٹھیک ہے لیکن ایک بات ضرور آپ کو بتائی جائے کہ اگری کلچر کی جو گروت آگے ٹونٹی فائل میں آنی ہے وہ ڈاؤن جانے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسان جو ہے اس میں اس کے ساتھ اس دفعہ گندم کی فصل کے حوالے سے کوئی اچھا شروع نہیں کیا گروت کی طرف سے اس لیے کسان کا اوور آل کونفیڈنس پاکستان کی اکانومی پر لیوز ہوا ہے اور شاید کسان اس طرح کی فصل آپ بھونا شروع کر دے کہ جن میں یک دم بہت سارے منافع کا یا بہت سارے نقصان کا خدشہ نہ ہو بلکہ وہ ایسی فصل سبزیاں یا چھوٹی فصل موڑے جس میں اس کو پتہ ہے میری بک تو جانی ہے گورنمنٹ جس میں کم سے کم ہو ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ایک سیکٹر ویز گروتھ ہے اب آگے جلتے ہیں اگر تو جی ڈی پی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو پرسنٹیج ہے جی ڈی پی کی کنزمشن انویسٹمنٹ اور نیٹ ایکسپورٹ جی ڈی پی کا مطلب یہ کہ ہماری جو ایکانومی کا سائز ہے گروس ڈومیسٹک پرودکٹ یعنی رہ گئی ہے یعنی کہ کم ہوئی ہے نیٹ ایکسپورٹ ایکسپورٹ جو مائنس ایٹ پرسنٹ پہ چلی گئی تھی اب مائنس سکس پہ ہیں یہ بھی مائنس پہ لیکن تھوڑا سا بہتر ہے مائنس پہ اس لی کہا جا رہا رہا ہے کہ ایمپورٹ جب زیادہ ہو جاتی ہیں اور ایکسپورٹ کم ہو جاتی ہیں تو ایکسپورٹ مائنس میں چلی جاتی اچھا پھر اس کے بعد جی مونیٹری سیکٹر مونیٹری سیکٹر میں پولیسی ریٹ ہے پھر ایمٹو گروہ ہے یعنی منی سپلائی گروہ ایمٹو گروہ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ ہے اور اگری کلچر کریڈٹ کریڈٹ کا مطلب ہوتا ہے جو کرز لیا گیا ہے یا دیا گیا ہے پولیسی ریٹ کا مطلب ہے ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ جو کہ سٹیڈ بینک کی طرف سے ہمیں دیا جاتا ہے سٹیڈ بینک کی طرف سے تو اس میں پولیسی ریٹ ٹوانٹی ٹو پرسنٹ تھا اور اب کام ہوا ہے اور انٹرسٹ ریٹ کا کام ہونا اکانومی کی بہتری کی ایک علامت ہوتی ہے پھر اس کے بعد منی سپلائی جو ہے وہ کنٹری میں ٹوانٹی تھری میں فور پنٹ فور تھی اب سیون ہے یعنی کہ وہ زیادہ ہوئی ہے منی سپلائی زیادہ ہوگی تو انفلیشن زیادہ ہوگی بہنگائی زیادہ ہوگی اس کا مطلب یہ نیگٹیو سیز ہے پرائیوٹ سیکٹر کریڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ پرائیوٹ لوگوں نے جو بینکوں سے کرزہ لیا دو ہزار تیس میں وہ تین ہزار بلین روپیز تین سو بلین روپیز ہے اور ٹوانٹی فور میں وہ بلین روپیز پہ آ گیا تو یہ بھی ایک نیگٹیو سائن ہے کیونکہ لوگ بینکوں سے کرزہ اسی وقت لیتے ہیں جب ان کی آگئی انویسٹ منٹ ان کو نظر آ رہی ہو کوئی بینک سے کرزہ لے کے کاروبار شروع کرے گا کوئی بینک سے کرزہ لے کے کوئی چیز سٹاک کرے گا مطلب وہ بھی یہ طرح بزنس ہی آپ سمجھ لیں کوئی بینک سے کرزہ لے کے اپنا گھر بنائے گا لیکن وہ بینک سے کوئی بندہ کرزہ اس وقت لے گا کہ جب اسے یہ لگ رہا ہوگا کہ میں اس کی قسطیں انٹرسٹ کے ساتھ بڑی آسانی سے لوٹا لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے تو اس لئے یہ تقریبا جو ہاف کے آگیا ہے یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بینکنگ سیکٹر کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ دیکھیں بینکنگ سیکٹر کا سب سے بڑی پرادکٹ ہی کرزہ ہے کریڈٹ ہے بینک کریڈٹ سب سے بڑا کریڈٹ ہے پاکستان میں اگری کلچر میں کریڈٹ جو ہے وہ بڑا ہے اگری کلچر میں جو کریڈٹ بڑا ہے وہ یہ بارہ سو بائیس بلین روپیز اور ادھر پھر سولہ سو پینتیس ہو گیا یعنی کہ یہ کریڈٹ بڑا ہے اس کا مطلب ہے اگری کلچر میں لوگوں کو کچھ کونفیڈنس پیدا ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے مزید کرزے لیے لیکن یہ پھر میں کہ یہ ٹوانٹی فائن میں نیچے آئے گا کیونکہ لوگوں کے پاس سکت باقی نہیں رہی پار مرز کے پاس سپیشلی پھر اس کے بعد ایکسٹرنل سیکٹر میں اگر ہم جائیں تو current account deficit ہے remittances ہیں fdi ہے forex reserves ہیں اور exchange rate ہے current current account deficit کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو اس وقت current account میں خسارہ کتنا چل رہا ہے دوسرے لفظوں میں current account کا generally اس کو سمجھ نے کے لیے چونکہ میرے سامنے میں بہت جینل level پہ بات کرتا ہوں تا کہ ایک عام student جس نے جس کا background اردو والا انگلیش والا اسلامیت والا یا history والا کسی بھی اور سبجٹ کا background ہے وہ عام زبان میں اس کو سمجھ سکے تو current account deficit کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو economy میں کتنا خسار مطلب نقصان کتنا ہے کہ ہمارا خرچ اور ہمارا جو arm رن ہے اس میں difference کتنا ہے تو 23 میں ہمارا جو deficit ہے وہ 3.9 تھا جو کہ بہت زیادہ ہے اور 24 میں یہ کافی کم ہوا تو یہ ایک positive sign ہے پھر remittances جو باہر سے پیسے آتے ہیں ہمارے پاکستانی ہمیں بھیجتے ہیں اور 23 میں بہت کم ہوئے 23 پہ چلے گئے بلین ڈالرز میں یویس بلین ڈالر اور یہ کچھ بہتر ہوئے 23.8 پہ چلے گئے 24 میں پھر اس کے بعد لیکن یہ 22 میں بہت زیادہ تھے 22 میں یہ بہت زیادہ تھے 23 میں یہ ڈالرز پھر اس کے بعد اگر ہم فڈی آئی دیکھیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو وہ پاکستان میں 1.3 پہ چلی گئی تھی 23 میں جو کہ 22 میں کافی زیادہ تھی اور پھر تھوڑی سی بہتر اب ہوئی ہے 24 میں فور ایکس ریزر سوری فور ایکس ریزر جو ہیں وہ پاکستان کے بہتر ہوئے ہیں فور ایکس ریزر کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو ہمارے پاس خزانے میں پیسہ ہے وہ 23 کے نسبت کچھ بہتر ہے 24 کے ایڈ پہ ایکس چینج ریٹ تقریباً ایک ہی جیسا ہے تو وہ ہماری ایمپورٹ اتنے یویس بلین ڈالر تھی اب وہ کم ہو کے اتنے یویس بلین ڈالر رہے ہی ایمپورٹ ایمپورٹ کم ہوئی ہے 23 سے 24 میں ایکس پورٹ تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہے 23 پوائنٹ 2 بلین ڈالر سے 25 7 ڈالر تک چلی گی لیکن پھر بھی یہ ایمپورٹ سے کم ہی ہے یہ دیکھنا اصل میں ضروری ہوتا ہے کہ یہ ایمپورٹ سے کافی کم ہے تو چونکہ ایمپورٹ سے کم ہوگی تو یہ مائنس میں جائے گی تو یہ نیچے جو نظر آرہا یہ بڑا واضح ہے کہ یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ہمارا اگر اگر ہمارا ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہوں اور ایمپورٹ کم ہو تو ہمارا ٹریڈ سرپلس ہوتا ہے یعنی کہ ہم نے لوگوں کو زیادہ چیزیں بیچی ہیں پاکستان سے باہر زیادہ بیچی ہیں اگر ہماری ایمپورٹ زیادہ ہو جائیں اور ایکسپورٹ کم ہو جائیں تو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو ڈیفیسٹ ہمارا کچھ کم ہوا ہے پچھلے سال کے نسبت لیکن بہرحال پھر بھی ڈیفیسٹ تو ڈیفیسٹ ہی ہے اور یہ کسی بھی ایکانومی کے لیے نیگٹیو سائن ہوتا ہے اگر اس کی ایمپورٹ زیادہ اور ایکسپورٹ کم ہوتا اس کے بعد فسکل آپریشن فسکل آپریشن مطلب ریونیو ایکسپینڈیچر اور بجٹ ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے وہ کیا ہے مطلب یہ سیدھا سیدھا آپ سمجھ لیں کہ ہم نے کتنے پیسے کمائے بجٹ کے حساب سے وہ سکس پوائنٹ نائن ٹریلین روپیز ہیں جو کہ ٹونٹی فور میں ہماری کمائی زیادہ ہو گئی نائن پوائنٹ ایٹ پہ اور ایکسپینڈیچر ہمارا جو ٹین تھا وہ تھرٹین پہ جلا گیا یعنی کہ بلکہ اگر دیکھا جائے تو ایکسپینڈیچر زیادہ بڑھا ہے تو ایکسپینڈیچر زیادہ بڑھنے سے ہی آپ کو یہ نیچے نظر آرہا ہے کہ جو ٹریلی دیفیسٹ ہمارا تھری پوائنٹ ون پرسنٹ تھا ٹونٹی تھری میں وہ ٹونٹی فور میں تھری پوائنٹ ایٹ پرسنٹ چلا گیا اور یہ ایک نیگٹیف سائن ہے اس کے بعد آگے دیکھیں تو فسکل ریوینیو ہمارا ریوینیو کا مطلب یہ کہ آمدنی ہمیں کتنے طریقوں سے ہماری اکانومی کو ہوئی تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ دو طرح کی آمدنی ہوتی ایک ٹیکس ریوینیو ہوتا ہے اور ایک نون ٹیکس ریوینیو ہوتا ہے ٹیکس ریوینیو وہ ہوتا ہے جو کہ ہمارا ایسا ریوینیو ہے ٹیکس ریوینیو وہ ہمارا ایسا ریوینیو ہوتا ہے کہ جو ہم ٹیکس کے طرح کلیکٹ کرتے ہیں پاکستانیوں سے اور نون ٹیکس ریوینیو وہ ہوتا ہے جو کہ آدر سورسز آف انکم ہوتے ہیں گورنمنٹ کی تو ہمارا ٹیکس ریوینیو ہے وہ بھی بڑا ہے اور جو نون ٹیکس ریوینیو ہے وہ بھی بڑا ہے اور نون ٹیکس ریوینیو تو تقریبا ڈبل ہو گیا ہے یہ ایک سال میں اور یہ ایک پوزیٹیف سائن ہے اور اس کے بعد جی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کرزے لیے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو انٹرس دیا گیا ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ 3.2 سے 5.5 تک چلا گیا دبل سے کچھ نیچے ہے لیکن یہ کافی بڑا یہ انکریز ہے دیفینس کے اوپر ہماری جو ہے وہ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے اور پھر پی ایس ڈی پی پی ایس ڈی پی ہوتا ہے جو ڈیویلپمنٹل پروگرامز ہوتے ہیں ہمارے پبلک سرویس کے پبلک سرویس ڈیویلپمنٹ پروگرامز یہ 1.2 پہ چلے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کچھ بڑے ہیں مطلب کیا ہے کہ یہ تو بیسے تو گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ایکسپینڈیچر ہے وہ بھی بڑا ہے مطلب جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے ایکسپینڈیچر وہ بھی بڑا ہے اور ڈیویلپمنٹ ایکسپینڈیچر وہ بھی بڑا ہے ٹھیک ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر کا مطلب جو ہمارا ملک کو چلانے پہ خرچہ آتا ہے وہ اور ڈیویلپمنٹ کا مطلب کہ جو نئی سکیمز زیادہ پڑھنے میں یہ بھی ہے کہ سیلریز وغیرہ زیادہ جو ہو جاتی ہیں اور اس طرح کا یہ اس طرح سے بڑھنا ہی ہوتا ہے اتنا اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو پاکستان کا جو ڈیٹ پروفائل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا کرزہ یہ بہت آپ کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے ویسے تو ساری ہی امپورٹنٹ فیکسنڈ فگرز ہیں دیکھیں ایکانومی کی فیکسنڈ فگرز بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن میں نے آپ کو بڑی سیلیکٹ کر کے وہ والی آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ جو آپ کے لیے بہت ریلیونٹ ہیں سی ایس ایس پی ایم ایس اور اس طرح کے اگزیمز کے حوالے سے جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کرنٹ افیرز اور ایسے رائٹنگ کے پیپر کے حوالے سے ہمارا جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے یعنی کہ جو لوکلی جو پاکستان کے بینکوں سے سٹیٹ بینک سے سپیشلی گورنمنٹ نے کرزہ لیا ہوا ہے وہ ایک کونسیڈریبل اس میں انکریز ہے کہ کہاں وہ پینتیس ہزار ستتر بلین روپیز تھا اور اب لوک فورٹی تھری پہ چلا گیا ہے تقریباً ڈیڑھ گناہ بڑھ گیا ہے نہیں ڈیڑھ گناہ تو نہیں ڈیڑھ گناہ سے کچھ کم لیکن کورٹر آپ کہہ سکتے ہیں یا وان فیفت ہاں کورٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑھ گیا ہے تو مطلب لوکل لیول پہ بھی گورنمنٹ کا کرزہ بڑھا ہے اور دوسری سائٹ پہ ایکسٹرنل ڈیڑھ جو آئی ہے میں فغیرہ سے لیا جاتا ہے وہ بھی بڑھا ہے اور یہ اماؤنٹ بلین روپیز میں ہے اور ٹوٹل ڈیڑھ آپ دیکھ لیں پاکستان کا اس وقت کتنا ہے اگر آپ یہ کہنا چاہیں تو آپ تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا ٹوٹل ڈیڑھ جو ہے وہ کوئی سکسٹی ایٹ ارب روپیہ ہے سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ ساری سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ فائیو ہنڈرڈ ٹو ہے ٹوانٹی فائیو بلین روپیز ہمارا اس وقت کرزہ ہے اور اس کو اگر آپ ٹریلینز میں لے کے جائیں گے ٹریلینز میں لے کے جائیں گے تو پھر یہ آپ اس کو سکسٹی ایٹ ٹریلین کہہ سکتے ہیں خرب اٹھ سٹھ خرب روپیہ پاکستان کا کرزہ ہے پاکستان کے اوپر تو اس طرح کر کے یہ اس کے لیٹیس فیکسنڈ فگر ہیں یہ بھی آپ کو نوٹ ضرور کرنے چاہیے تو اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں تو فیکسنڈ فگر سے جب آگے جائیں گے تو انٹرنل تھریٹس پاکستان کی ایکانومی کو انٹرنل لیول پہ کیا تھریٹس ہیں ان میں سب سے پہلا جی پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی جب ہوگی تو کبھی بھی کوئی ایکانومی ترقی نہیں کر سکتی یہ ایکنومکس کا اصول ہے اور پاکستان میں جو پچھلے ٹو اڈا ہافیر سے جو پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ شاید کبھی بھی اتنی پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی نہیں تھی تو اس لیے پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ایک سب سے بڑا ہاں پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ہمیشہ ہی رہی ہے لیکن اب وہ بڑھ رہی ہے اور اب اتنی زیادہ ہے کہ پہلے کم از کم یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ کانفیڈنس ہوتا تھا کہ نہیں حالات اب اتنے خراب ہو گئے تو اس سے زیادہ خراب نہیں ہو گئے لیکن ہمارے ہاں پولیٹیکل سٹیبیلیٹی پچھلے ٹو اینڈ ہاف یہ سے اتنی زیادہ ہے کہ ہر دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب اتنے خراب ہیں اب اس سے زیادہ نیچے کیا سیاسی حالات خراب ہوں گے وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی بہت زیادہ ہے اس لیے پاکستان کی ایکانومی نیئر فیوچر میں وہ بہت اچھی ترقی کرتی ہوئی نانت نہیں آ رہی ہاں پولیٹیکل سٹیبیلیٹی آئے گی تو پھر کہیں کوئی پوزیٹیو چانس بن سکتا ہے اور پولیٹیکل سٹیبیلیٹی صرف اسی وقت آ سکتی ہے جب میسز جب عوام جو ہے وہ جس کو ووڈ دیں وہی سامنے اگر آئے حکومت میں تو ہی پولیٹیکل سٹیبیلیٹی آ سکتی ہے اس کے بعد کرپشن پاکستان کے سسٹم میں بہت زیادہ ہے کرپشن کے ادارے نیب وغیرہ بنے ہوئے ہیں لیکن وہ کوئی افیکٹیو کام نہیں کر رہے جس کی وجہ سے کرپشن پاکستان کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ہر لیول پر موجود ہے اس کے بعد انرجی شورٹیج ہے پاکستان میں انرجی شورٹیج ہے انرجی میں وارٹر بھی اور الیکٹری سٹی بھی اور گیس بھی اور یہ جو بیسک انرجی شورٹیج ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے یہ بھی ایک انٹرنل تھریٹ ہے اور انرجی شورٹیج شاید اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی اس کی مس منجمنٹ کی وجہ سے شورٹیج ہو جاتی ہے اچھا سیکیورٹی چیلنجز ہیں یس پاکستان میں ٹیوریزم اور یہ سارے معاملات افغان وار جب سے شروع ہوئی ہے نائنٹین سیونٹی نائن سے لے کر اب تقریباً چالیس سال سے سیکیورٹی کے چیلنجز رہے ہی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ بڑھ رہی ہیں کم نہیں ہو رہے پھر اس کے بعد پور انفرسٹرکچر ہے یہ پاکستان میں جو انفرسٹرکچر ہے روڈز کا جو بیسک ریسورسز کا جو وارٹر کا مطلب کسی نے باہر سے آگے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کو انفرسٹرکچر کوئی بہت اچھا نہیں ملتا ایون یہ کہ گورنمنٹ کے لیول پہ بھی اس کو کوئی سہولتیں وغیرہ نہیں ملتی جس کی وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اس کے بعد پاکستان میں انیمپلائیمنٹ اور انڈر ایمپلائیمنٹ کافی زیادہ ہے انیمپلائیمنٹ کا مطلب تو یہ کہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے انڈر ایمپلائیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس روزگار انڈر ایمپلائیمنٹ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں انڈر ایمپلائیمنٹ ہیں کہ جو جو کام وہ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں وہ وہ نہیں کر پا رہے ہیں مثلا اگر آپ کو فار ایگزمپل کوئی انجنیئر جو ہے وہ آپ کو کسی کلیریکل جوب میں ملے گا تو وہ انڈر ایمپلائیمنٹ ہے وہ انجنیئرنگ کی فیلڈ میں ہوتا تو وہ صحیح ایمپلائیمنٹ بنتا ہوتا ٹھیک ہے اس طرح سے تو وہ ظاہر ہے اس کو انجنیئرنگ میں اتنا وہ نظر نہیں آیا ہوگا تو وہ کلیریکل جوب کی طرف آیا تو اس طرح سے ایمپلائیمنٹ اور انڈر ایمپلائیمنٹ یہ بھی پاکستان کی ایکانومی کا ایک تھیٹ ہے پھر ایڈوکیشنل ڈیسپیریٹیز پاکستان میں ایڈوکیشنل ڈیسپیریٹی بہت زیادہ ہے جس میں کہ کیمری سسٹم ہے پاکستان کا لوکل مینسٹریم ایڈوکیشن سسٹم ہے پھر اس کے بعد مدرسہ سسٹم ہے یہ سارے سسٹم پاکستان میں چال رہے ہیں اور ایک یونی فارم سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ایکانومی کے بارے میں کوئی پریڈکٹیبلیٹی ہے ہی نہیں کسی بھی طرح کی اور یہ بھی ایک تھریٹ ہے انکم انکویلٹی ہے انکم انکویلٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہی کہ کچھ لوگ امیر ہیں تو بہت امیر ہیں غریب ہیں تو بہت اغریب ہیں میڈل کلاس پاکستان میں پچھلے چار پانچ سالوں میں بہت کم ہو رہی ہے میڈل کلاس شرنک ہو کہ وہ لور کلاس میں جا رہی ہے تو اس لیے پھر یہ ایک انکم کی انکویلٹی موجود ہے اچھا ایڈوکیشنل ڈیسپیریٹی میں ایک چیز میں بھول گیا کہ ایڈوکیشنل ڈیسپیریٹیز میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ جتنی جس طرح کی ایڈوکیشن ریکوائیڈ ہے آگے ایکانومی میں اس طرح کی ایڈوکیشن نہیں ہے مطلب کچھ لوگ تو آپ کو ملیں گے کہ جو ٹیکنیکل ایڈوکیشن بھی لے کے تو فارغ پھر رہے ہیں آن ایمپلائیڈ لیکن کچھ ایسے فیلڈ بھی ہیں جن میں جو ایمپلائیڈ لوگ ملتے نہیں ہیں ٹھیک ہے سو اس لیے یہ یہ ڈسپیریٹی ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو ان فارمل ایکانومی پاکستان میں ایسی ایکانومی بہت زیادہ ہے جو ٹیکس نہیں دیتی ان فارمل ایکانومی جو چھوٹے دکاندار ہیں جو کہ ریڈی والے ہیں جت کا کوئی ڈاکومنٹیشن ہی نہیں ہے وہ بھی ایک تھریٹ ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹیکس دیں گے اگر وہ ٹیکس نہ بھی دیں تو کم از کم اتنا تو ہے کسی کیلکولیشن میں آئیں گے تو کوئی پلیننگ تو ہو سکے گی نا تو ابھی پلیننگ بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد گورنمنٹ کی انیفیشنسیز یس گورنمنٹ کی طرف سے انیفیشنسیز بہت زیادہ ہیں کہ گورنمنٹ کی تحیداروں میں بہت زیادہ کرپشن ہے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ کرپشن کی وجہ سے ایف بی آر میں مطلب ٹیکس گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں بہت زیادہ اصل میں نہیں پہنچ پاتا بلکہ وہ آفیسرز کی جیبوں میں رہ جاتا ہے ایگری کلچرل چیلنجز ہیں جو بیسک ہماری چیز ہے کسی بھی کنٹری کی وہ ایگری کلچر ہوتی ہے اور وہ چیلنجز بھی موجود ہیں پھر اس کے بعد پپولیشن گروت ہے پپولیشن گروت اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ ایک ایک اکانومیس نے تو ایک دفعہ کہا تھا بھی ہم لگتا ہے کہ خود اپنے آپ کوئی کھا جائیں مطلب پپولیشن کی گروت بہت زیادہ ہے جو کہ ایک الارمنگ چیز ہے جس پہ کنٹرول ہونا چاہیے اس کے بعد ایکسٹرینل تھریٹس کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ایکسٹرینل تھریٹس میں جو باہر کی دنیا کی طرف سے وہ ہے گلوبل اکانومک وولاٹیلیٹی ہے گلوبل لیول پہ بھی کچھ ایکانومی میں پرابلمز آتے رہتے ہیں جیسے یہ کرونا کی وجہ سے آ گیا یا یوکرین اور روس کی وار ہوئی پھر اس کی وجہ سے آ گیا اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں ٹریڈ بیریئر اور ٹیریفز وغیرہ ییس یہ جو پیٹرول ہم خریبتے ہیں یا دوسری چیزیں ہم خریبتے ہیں ان کی بھی قیمتیں کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں پھر اس کے بعد ٹریڈ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں کچھ کنٹریز میں مطلب ہم ایران سے پیٹرول نہیں لے سکتے کیونکہ جی امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں حالانکہ وہاں سے سستہ ملتا ہے لیکن وہ ہمارے اوپر بیریئر ہے صرف امریکن انفلونس کی وجہ سے اچھا اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں ذرا نا ان چیزوں کو ذرا ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا کیونکہ ڈیٹیل میں آپ کہیں اور سے پڑھا بھی سکتے ہیں صرف میں بیسک فریمورک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہاں لیکن آگے آنے والے دنوں میں میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں ویڈیوز بھی انشاءاللہ بناؤں گا اچھا پھر اس کے بعد ہے جی ڈیپینڈنس آن اپ فیو ایکسپورٹ آئیٹمز مطلب ٹیکسٹائل ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے یا چاول ہے یا کچھ فروٹ ہیں مطلب ہم ہم ایکسپورٹ میں نئی آئیٹمز نہیں ڈھونڈ رہے ہم وہی بار بار انہی چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ میں وہ مرائٹی نہیں ہے یہ بھی ایک پرالیم ہے ریمیٹنسز فلکچویشن ریمیٹنسز کا مطلب جو باہر سے پاکستانی کما کے پیسہ پاکستان میں بھیجتے ہیں ان میں بہت زیادہ فلکچویشن ہے کہ کبھی وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کبھی بہت کام ہوتا ہے لیکن اس میں ظاہر ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ جو تین سال عمران خان کے تھے اس میں ریمیٹنسز بہت زیادہ آئی ہیں لوگوں کا کونفیڈنس بہت زیادہ پاکستان پہ بنا ہے لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد بہت کام تھے جیو پولیٹیکل انسٹیبیلٹی یہ جیو پولیٹیکل لیول پہ جس میں ہم ساؤت ایشیا میں ہیں ہمارے ایک سائیڈ پہ انڈیا ہے جو ہمارا ازلی دشمن ہے کبھی جنگ کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے ایک سائیڈ پہ افغانستان ہے جہاں پہ جنگ چلتی رہی ہے کافی سال تو اس کی وجہ سے اس طرح کر کے اور پھر ایران ہے اس کی طرف سے بھی اور پھر ہمارے قریب بھی آگے یوکرین اور ریشیا کا علاقہ آ جاتا ہے مطلب یہ انسٹیبیلٹیز بھی پاکستان پہ افیکٹ کرتی ہیں پھر اس کے بعد گلوبل انرجی پرائیسز یہ ایس جب میں نے آپ کو بتایا گیا اس کی پیٹرل کی پرائیس جو پاکستان نے ہم باہر سے خریدنی ہوتی ہے وہ کم زیادہ ہوتی ہے تو پرابلم آتا ہے فورن ڈیٹ برڈن یہ ایس ہمارے اوپر بیرونی کردوں کا بھی بوجھ بہت زیادہ ہے آئی ایم ایف کا بھی بہت زیادہ بوجھ ہے پھر ایکسچینج ریٹ وولیٹیلٹی مطلب ایکسچینج ریٹ کا مطلب کہ ڈالر کبھی مہنگا ہو جاتا ہے کبھی سستا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کچھ پلیننگ ہو نہیں باتی اس کے بعد ہے جی کہ گلوبل ہیلتھ کرائیسز گلوبل ہیلتھ کرائیسز یہ کرونا والا وہ عاملہ ہے یا کوئی اور اس طرح کے پرابلمز کلائیمر چینج ایمپیکٹ کلائیمر چینج کا بھی بہت بڑا ایمپیکٹ ہے جس کی وجہ سے ایکانومی اوورال چینج ہو رہی ہے پوری دنیا کی اور وہ اس چینج میں پاکستان اگر اس کو ریٹ صحیح کا طور پر کر کے اس کو فالو نہیں کرتا تو یہ بہت نقصان والی بات ہے ٹکنالوجی کے گیپ کافی زیادہ ہیں پاکستان میں ٹکنالوجی اتنی زیادہ یوز نہیں ہو رہی یا اس طریقے سے یوز نہیں ہو رہی کہ وہ ہماری ایکانومی وہ کو بہت اچھا اگر اٹریبوٹ کرے نیچرل ریسورسز پاکستان میں عبادی کے بے بہاب اضافے کی وجہ سے نیچرل ریسورسز ہمارے کم ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ کم ہو نہیں ہیں بے شک وہ گیس ہے وہ وارٹر ہے وہ بجلی ہے وہ کچھ بھی ہے مادنیات بھی اس میں آتی ہے اچھا پاکستان کی اکانومی کو اب ہم امبروو کیا سے کر سکتے ہیں ظاہر ہے جو ریزنز میں نے بتائی ہیں ان کو ہم امبروو کریں گے ان کو ریموف کریں گے جو انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریڈز ہیں تو پاکستان کی اکانومی امبروو ہو سکتی ہے لیکن ڈیریکلی آپ دیکھیں کہ گووننس اور انسٹیٹوشنز یعنی کہ پولیٹیکلی ہم اپنے آپ کو سٹرنٹھن کریں گے تو پاکستان کی اکانومی امبروو ہو سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایڈوکیشن میں اور ہیومن ریسورسز میں اگر ہیومن کیپیٹل میں لوگوں کو پڑھائیں گے لوگوں کو ایڈوکیشن دیں گے تو پاکستان کی اکانومی امبروو ہوگی انٹرنلی وہ صحیح طور پر اپنا کام کر پائیں گے اور پاکستان کو درقی دیں گے اور اب اگر باہر جائیں گے تو بھی اچھی جاب ان کو ملے گی اور وہ اچھا ریمیٹنس بیٹھیں گے پھر اس کے بعد ہماری جو انفرسٹرکٹر ہے بیسک انفرسٹرکٹر اس کو بہتر کریں گے ہم روڈز وغیرہ یہ وہ ایکنومک ڈائیورسی فیکیشن ایکنومک ڈائیورسی فیکیشن کا مطلب یہ کہ وہی کے ایکنومی میں ڈائیورسی فیکیشن آنی چاہیے سپیشلی ایکسپورٹس کے حوالے سے کہ وہ اور طرح کی ایکسپورٹس بھی آنی چاہیے کسی ایک چیز پر ڈیپنڈنی کرنا چاہیے اس کے بعد ہے جی ٹریڈ اور انویسٹمنٹ پرموشن کے پاکستان میں انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں طرف سے انویسٹمنٹ زیادہ ہونی چاہیے ٹریڈ زیادہ ہونی چاہیے ایگری کلچر پہ ریفارم ہونی چاہیے پرانے لگے بند طریقوں سے صدیوں سے ایگری کلچر ہو رہا ہے تو نئے طریقے سے ایگری کلچر ہونی چاہیے تاکہ پرودکشن بڑھے اینرجی سیکٹر میں ریفارمز ہونی چاہیے ایک تو جو ہے کہ بجلی یا گیس وغیرہ ضائع ہوتی ہیں وہ ضائع ہونے سے بچانا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نئے ریسورسز پیدا کرنے ہیں اور اس کے بعد جی فائنینشل انکلویئن اینڈ ایکسیس عام لوگوں کا فائنینسز میں ان کو انکلوڈ کرنا ہے عام لوگوں کو ان کو ایکسیس دینی ہے مطلب ایک بندہ جو ابھی کاروبار نہیں کرتا اس کو کاروبار کے اس کو اس کو یہ ایکسیس دینی ہے کہ وہ خود بھی کاروبار کرنے کے بارے میں سوچ سکے ان کا کانفیڈنس بنانا ہے پھر اس کے بعد سوشل سیفٹی نیٹس مطلب سوشل سیفٹی نیٹس کا مطلب ہے کہ ہیل سیکٹر کو بہتر بنانا ہے ایڈیوکیشن کو یہ دو ادارے بیسک ہیں باقی اوورال بھی کہ سوشل سیفٹی میں جو ورکرز ہیں وہ کام کرتے ہیں تو ان کو ان کے بچوں کے ان کی فیملی کے حوالے سے خطرات اور خدشات کم سے کم ہو پبلک پرائیوٹ پارنشپ ہونی چاہیے لیکن پبلک پرائیوٹ پارنشپ تب ہی ہوگی جب پرائیوٹ لوگوں کا پبلک اپنا گورنمنٹ کے اوپر اعتبار زیادہ ہوگا فسکل رسپونسیبیلٹی یعنی گورنمنٹ کو فسکل رسپونسیبیلٹی لینی چاہیے اور گورنمنٹ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ سرپلس میں جائے وہ ڈیفیسٹ میں نہ جائے پھر انوائنمنٹل سسٹینیبیلٹی یعنی کہ ہمارا جو انوائنمنٹ ہے اس کے اوپر فوکس اچھا ہونا چاہیے سسٹینیبل انوائنمنٹ ہونا چاہیے اس کے بعد جی ہاو ٹو امپروو پاکستان ایکسپورٹ پاکستان کی ایکسپورٹ کیسے امپروو ہو سکتی ہیں اس کے لیے ظاہر ہے ایکسپورٹ امپروو ہوگی تو اپانومی اوویسلی امپروو ہوگی ایک تو یہ کہ ڈائیورسیفیکیشن ہونی چاہیے ایکسپورٹ میں ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے پھر اس کے بعد پوالیٹی میٹر کرتی ہے پوالیٹی انٹرنیشنل لیول پہ جو ہم بھیجتے ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے ویلیو ایڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایڈیشنل ویلیوز ہمیں ایڈ کرنی چاہیے جس طرح کہ اپنی پروڈک میں قیمت کم کریں ٹھیک ہے اپنی پروڈک میں کچھ پیکنگ زیادہ کر دیں مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا جو کسٹمر کو لگے کہ میں خریدوں گا تو مجھے جتنی اماؤنٹ ہے میں دے رہا ہوں اس سے زیادہ مجھے مل رہا ہے پھر اس کے بعد ٹریڈ ایگریمنٹ اور مارکٹ ایکسس اس ڈیفرنٹ اور کنٹریز کے ساتھ اور علاقوں کے ذات جا کے ہمیں ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے چاہیے اور وہاں اپنی چیزیں بھیجنی چاہیے پھر اس کے بعد ایکسپورٹ اورینٹیڈ سپیشل اکنومک زونز بننے چاہیے پاکستان کے ڈیفرنٹ ایریاز میں ایسے ایکنومک زونز بننے چاہیے جن میں جو چیزیں بنیں وہ اس لیول کی ہوں کہ وہ ساری ایکسپورٹ ہوں پھر اس کے بعد ای کامرس اور ڈیجیٹل ٹریڈ یعنی کہ جو آن لائن ٹریڈ ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ پرموٹ کرنا چاہیے اور ریسرچ اور انویشن یہ نہیں ہوگی تو کوئی بھی پرودکٹ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی سکیلڈ ویلمنٹ وہی کہ ہیومن کیپیٹل پہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے جاکہ سکیلڈ ورکر ہمارے پاس موجود ہوں اور اس کے بعد اجیٹ ٹریڈ پرموشن اور مارکٹنگ مارکٹنگ زیادہ ہونی چاہیے تاکہ ہم ان مارکٹس تک پہنچ سکیں کہ جن مارکٹ پہ ہمیں پروفٹ زیادہ ملے گا اور کاؤسٹ ہماری کام آئے گی ٹھیک ہے کسٹمز اور لوجسٹک امپروفمنٹ یا اس کسٹمز کی جو ڈیوٹیز اور یہ وہ سارا کچھ ہے وہ ٹیکسز بغیرہ ہمارے ان میں امپروفمنٹ آنی چاہیے یعنی کہ وہ امپورٹ اگر کوئی کر رہا ہے یا ایکسپورٹ کر رہا ہے تو ٹیکسز کام ہونے چاہیے ایکسپورٹ پہ ٹیکسز کام ہونگے تو زیادہ لوگ ایکسپورٹ کریں گے پھر اس طرح انسینٹیوز دینے چاہیے یہی ٹیکس فری ہے یا اور سپورٹ کرنا چاہیے جو ایکسپورٹ والی چیزیں ہیں ان کو بجلی سستی دے دیں ان کو گیس سستی دے دیں ٹیک ہے اس طرح کر کے ان کو پھر ٹیکس کام کر دیں یہ انسینٹیوز دینے چاہیے گورنمنٹ کو پھر اس کے بعد مارکٹ کے اوپر ریسرچ کر کے اس کی بیس پہ کوئی نہ کوئی ایکسپورٹ کرنی چاہیے ہمیں تو سٹوڈنٹس یہ وہ ساری باتیں جو کہ بیسیکلی ایکانومی آف پاکستان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ کوئی بھی آپ آرٹیکلز اگر پڑھیں ایکانومی کے حوالے سے تو بھی آپ کو اچھا اس میں ایک ملے کانسپٹ ملے اور کوئی اگر آپ رائٹنگ خود سے کرنی ہو ایسے وغیرہ لکھنا ہو تو آپ بڑی آسانی سے اس کو پر لکھ سکیں مزید اس کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی ہم سے رافتہ کرنا ہو تو آپ اس نمبر پہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ